بولیے بریج مون جی آپ کی باری ہے مارک بھائی دیکھئے کی کس کو کتنی سیٹوں کا بٹوارہ کرنا ہے کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی یہ تو ایک بات کی بات ہے اس سے زیادہ محکول مدعہ یہ ہے کہ اس دیش کی ابھی میں سارے لوگوں کو سن رہا تھا سبوں نے کہا کی مہاراست کے جو مدداتا ہیں مہاراست کی جو بھونی ہے وہ بیروں کو پسند کرتی ہے بات بلکل سچ ہے لیکن مہاراست کی جنتہ پلائن وادیوں کو بھی پسند نہیں کرتی اور اس پلائن وادیتہ کو لوگوں نے بہت کھل کے دیکھا تھا کیونکہ اس سمیں ہم لوگ تو سب ساتھ تھے اور ہم اس بات سے بلکل اچمبت تھے کہ اچانک پردیش کے مکفنطری استیفہ دے کر اپنے گھر چلے گئے تو اس پلائن وادیتہ کا بھی مدد اس سمیں بہت گرمائیہ ہوا ہے اور مجھے ایسا پورا بشواس ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں دو سو پچیس تو اگر وہ گھڑت جیسا کہ آپ نے میں بتایا شروع میں کہ شیف سینہ والے ایک سو پچیس مانگ رہے ہیں کانگریس والے سو ایٹ 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 سو سیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو دو سو پچیس کا دعویٰ کرنے والوں کو تو مل رہی ہے کل ملا کے تیرا سیٹ ہے تو تیرا سیٹ سے دو سو پچیس سیٹوں کو ہم کیسے جیتیں گے میں سو تا ہوں کہ یہ اگر گھڑت لگایا جائے تو اس کا جواب خود ہاتھ میں ہوگا ایک نیریٹیب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی بات آئی کہ کوویڈ میں بہت اچھا پرابندن تھا کوویڈ کے اس پرابندن کے پیچھے تھا کون آدنی اجیت دادہ پوار کی رنڈی تھی اور ان کا جو بیتی پرابندن تھا اس کے قارن کوویڈ کے اندر کسی کو پریشانی نہیں ہوئی کورا مہاراست اس بات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے اگر ایسا تھا تو کہ لوگ سبھا میں ایک سیٹ کیوں آئی بریج مونج شریف آسطف چار میں سے ایک پر ہی رہے گا میں بھلکل اس بات سے سرمت ہوں کہ وہاں پر ہم کو جو ایک سیٹ ملی ہے ہم ہمارا وہاں کا جو جو پرنام ہے وہ بہتر نہیں رہا میں اس سے انکار نہیں کر رہا بہتر نہیں نراشا جنک رہا بہت برا رہا بہتر کیا ہوتا ہے نراشا کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم نے راجتی چھوڑ دی یا ہم اپنے گھر بیٹھ گئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوبیٹ کے پرابندن کی بات چل رہی ہے اچھا اس بار کتنی سیٹے لڑیں گے بتائیے نا سیدھے سیدھے زفر بھائی بیٹھے ہیں بتا دیجے کتنی سیٹے چاہیے آپ کو میں نے اپنی بات کی شروعات نہیں کہا کہ یہ مدہ ہی نہیں ہے کہ کون کتنی سیٹوں پر لڑے گا یہ مدہ ہی نہیں ہے کہ کون کتنی سیٹوں پر جیتے گا بات ابھی چل رہی ہے راجنی تک وشنیشن کی جو ابھی آپ کے رہے کیسے مدہ نہیں ہے آپ کتنی سیٹوں پر لڑیں گے یہ سب سے بڑا مدہ ہے وہاں بی جے پی تو میں تو مانگ چل رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ ہار گئے آپ کو تو نکال دینا چاہیے انڈیا سے مانت بھائی صبح نو بجے جو سنجے وانی ہے سنجے وانی جس پرکار سے بات کرتی ہے صبح نو بجے اٹھ کے تو ہم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سنجے وانی ہی ہے اپنے آپ کے آئے انڈیا کے لیے بھرپور ہے یہ ایم بی آئے کے لیے پوری طاقت ہے وہ سنجے وانی پرتی دن نو بجے بولتی رہے مطلب آپ کی وجہ سے انڈیا نہیں ہاں مطلب کسی کا اس پہ ہے ہی نہیں کون کس کے کارن کون کس کے کارن ابھی بات یہ نہیں چلی ابھی بات یہ چلی ہے کہ مہاراست کا راجنیتک پریدرش کیا بولتا ہے تو آپ کی پارٹی انڈیا میں رہے گی یا نہیں رہے گی رہے گی ہم ہیں یہ پرشنی یہ پرشنی بلکل یہ پرشنی غلط ہے آپ کا میں آپ سے کلیر کہنا چاہتا ہوں پچیس نیتا آپ کے چھوڑ کے چلے گئے بھی حال میں اور عجید پوار سنیترا پوار سب بار بار شرط پوار سے مل رہے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ شاید آپ کی ایم بی اے میں واپسی کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں دیکھیں پچیس نیتاوں کا جانا اس کے پیشے راجنیتک کارن ہے وہ وہاں سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں بیران سبا کا وہاں پر شیف سینک کا امیدوار وہاں سے چناؤ جیت رہا ہے ہمارے الائنس پہ وہ آئے گئے ہی نہیں چونکہ ان کو چناؤ لڑنا ہے وہ دوسری طرف چلے گئے یہ راجنیتک سمیتر نہیں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہاراست میں مہاراست میں پوری طاقت کے ساتھ مہایوتی کی سرکار بنے گی ہمارے نیتا وہاں پر آدھنی ایکنا شندے جی آدھنی اجید زیادہ پوار اور دیون فرنوی صاحب ہیں کسی پرکار کا کوئی بھی اس پرکار کی بات نہیں ہے جسے جو برتوان سیٹے پہ وہ رہے گا جو برتوان سیٹے پہ وہ چلے گا آگے بھی کیا اس پر پریشانی ہے اچھا شندے جی بنے گی ایکنا شندے صاحب کیا آدھنی ایکنا شندے صاحب پردیش کیلئے سیوا نہیں کر رہے یا ان کو جو بھی ان کے ساتھ پردیش کی جنتہ ہے مجھے لگا آپ کہیں گے اجید پوار بنیں گے اجید پوار کا دعویٰ نہیں ہے سی ایم گرسی پر آج برتوان سیٹے پہ کیا ہے آج برتوان سیٹے پہ اس کو ہم نے سوکار کیا ہے اجید دعوان پوار نے جب ان سی پی کے ساتھ ہم لوگ ان ڈی اے میں گئے اس دن بھی ہم کو معلوم تھا کہ وہاں پہ مکفن تھی آدھنی ایکنا شندے صاحب ہیں یہ سوکار کر کے ہی تو ہم لوگ گئے ہیں اس پہ بیواد کہا ہے شرط پوار کی شرڑ میں یا شرط پوار کی ان سی پی میں دوبارہ جانے گا کوئی چانس نہیں ہے نا بریج مون جی میں احساس تھا ہوں اس پرکار کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے نیتہ آدھنی نیرین مونجی جی ہے ہمارے پردیش کے نیتہ آدھنی اس پہ بھرم کس بات کا ہے ایک منٹ میری بات ہے بھرم تو آئی اینڈی آئی اے کی طرف ہے آج تک وہ یہ تینی کر پا رہے کہ ہوگا کیا کہ پردیش راہ چوانسا مکپتری بنیں گے نانا پٹولے بنیں گے ہمارے آنسوکار کا کوئی بیواد ہی نہیں ہے ہمارے آنسوکار کا بہت اس پسٹ ہیں تو پردیش یہ ہے کہ وہاں پر کنفیوزن ہے کلائیڈ کیا اینڈی آئی چھوڑنے والی ہے عجید پوار کی اینڈی پی اور آپ کے ساتھ آنے والی ہے کیا عجید پوار جی کا ہمارے ساتھ آنا سوال ہی نہیں آتا کوئی لینے والا بھی نہیں ہے میرا یہ کی سوال ہے بریج موند صاحب جو میرے ایک دم قریب ہیتر ہے ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ مہا وکاس اگاڑی میں سب نتاؤں نے سب لوگوں نے کارے کرتا نے مل کر کووڈ کے سمائے اچھا کام کیا لیکن ابھی بریج موند جی کہہ رہا ہے کہ صرف عجید دادا نے اچھا کام کیا اگر انہوں نے اتنا اچھا کام کیا تو خود کے بہرامتی ویدان سبا چھتر میں تقریباً پچاس ہزار ووٹوں سے کیوں ابھی پیچھے چل رہے ہیں اور چار میں سے صرف ایک ہی سیٹ کیوں آئی اس کا جواب دے دے کیونکہ بہرامتی کے لوگ کیوں ناراج اگر اتنا اچھا کام کیا انہوں نے مہاراستر کی دور کی بات ہے اس کا جواب بہرامتی کے چھتر کام کیا تو بارامتی کی جنتا نے ان کی نکارہ وہ جواب دے دیجے دیش کی جنتا نے مہاراستر کی جنتا نے دیکھ لیا ہے کہ عجید پوار جی کو کس سے کپ ووڈ ملے وہاں پر وہ جواب دے دیجے باقی ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے میں سحمت ہوں اس بات سے کلائٹ بھائی اس کا جواب ہم بیدان سبا کے چناؤں میں دے گیے کہ وہاں پہ ہماری ستھی کیا ہے بلکہ ٹھیک بات ہے یہ بات سے میں سحمت ہوں اور آپ کے اس چیلنج ہم سوکار بھی کرتے بیدان سبا کے چناؤں میں بتائیں گی کہ بارہ مطی میں میں کیا جواب دینے والے بہت بڑی آؤکے آنندو بجلد سے بولی پھر آرہا ہو جے آنندو بجلد سے بولی عجید دادا پوار اور ان کی پارٹی کے لیے آج من میں بہت سانوب ہوتی ہوتی ہے کیوں کی آر ایس ایس کا تو کوئی جکری نہیں کر رہا ہے آر ایس ایس دس بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی عجید دادا پوار کو ساتھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان ہوا ہے اب بتائیں نہ وہاں چاچا لینے کو تیار ہے نہ بی جے پی میں آر ایس ایس لینے کو تیار ہے بریج مہن بھائیہ ابھی بھی سمجھ ہے ہاتھ ملا کے آ جائیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی ہمیں آپ آجید دادا کا اپمان پسند نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کام کیے ہوئے ہیں ایک کرسی پر بیٹھے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا بھولیے بریج مہن جی جلدی سے بھولیے بریج مہن جی آنند بھائی کی اس بھابنہ کے لیے میں ان کا دھردیوار کرتا ہوں پارٹی کی طرف سے میں لیکن اس پاس بتانا چاہتا ہوں کہ کسی پیپر میں اگر کسی آر ایس ایس کے مکپتر میں اگر کوئی مدہ چھپا ہے وہ اینڈیا کی نیتی نہیں ہے اینڈیا کی نیتی نردھارک اس کے جو نیتی اینڈیا کی جو گھٹت دل ہے ان کے نیتہ بیٹھ کے فیسر ایک سوال آپ سے بھی کیونکہ یہ تھیوری بار بار چلتی ہے آنند بھائی کہیں آپ کی پارٹی ادھاپ ڈھاکرے والی پارٹی اینڈیا میں واپس آنے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے نہیں آئے گی نا نہیں شندے کو ہٹا دو تب ہم آ جائیں گے اور دیویندر فنڈویس کو بھیج دو دلی ممبئی سے مانک بھائی آپ بہت بدھیمان پترکار ہیں جس گلی میں ہمیں جانا نہیں اس گلی کا پتہ ٹکانا کیوں بتا رہا ہے ہمیشہ نا اس طرح سے اس طرح سے ایسا ہلکا سا ایک چھوڑ دیتے ہیں کہ راجنیتی سنبھاوناوں کا کھیل ہے لیکن دوربھاونا اس کا مطلب کچھ تو شرطیں ہوں گی جس پر ضرور چرچہ کیوں صحیح کہہ رہا ہوں میں زفر اسلام بھائی دیکھئے ویکنسی تو اب ہے نہیں سارے سیٹیں باغی فل ہے ویٹ لسٹیٹ ٹکٹ بھی نہیں دیا جا رہا ہے تو ابھی کوئی چانس ہی نہیں ہے بھلے گاڑی یاد میں جائے بھلے گاڑی یاد میں چلی جائے یہ 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 لوگ اس کے راج میں تو ریل درگٹا بہت ہوتی ہے پلیٹ فارم پہ کھڑے رہے تو ان کو ان کو ان کو پلیٹ فارم پہ کھڑا رہے دیئے پلیٹ فارم پہ اچھے ہیں مالک جی پلیٹ فارم اچھا ہے ایک سوال اور ایک سوال اور ایک سکن زفر بھائی ایک سکن یہ بھی بتا دیجئے عجید پوار رہیں گے یا جائیں گے آپ کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے ان کی وجہ سے ہار گیا اس بار ارے بھائی ابھی بریج گوہن جی سے آپ نے پوچھا کیا کہا انہوں نے تین کا دعور نیتا ہیں پردیش میں ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے آدھرنی فڈاویز جی عجید دادہ جی ان سی پی کے اور شیو سینہ کے مکھ منتری جی ہیں تو ابھی کہاں ہے سب باتیں آپ دھونڈ کے لائے رہے ہیں جس کی کوئی نہ تو کوئی بیس ہے اور نہ تو کوئی آدھار ہے آپ کے ڈیویٹ میں دو تین باتیں بڑا کلیر ہوگی ہے جب آپ نے پوچھا کہ مکھ منتری کا چہرہ تو یہ بھی بات سمجھتے ہوئے کہہ دیا کہ نہیں نہیں جو ہیں وہی رہے ہیں بھاجپا کے ساتھی کو بھی پوچھئے گا تو کہیں گے بے سک ہم سب سے بڑے پاٹی کے لوگ ہیں پھڑنوی صاحب وہاں سب سے بڑے نیتہ ہیں پر مکھ منتری تو وہی رہیں گے جو توڑ کر آئے ہیں اس کا مطلب چناؤں کے بعد بھالی کا بکڑا ابھی تائی کر دیا انہوں نے کہ بھائی بھاجپا کے لوگوں کو بھالی کا بکڑا نہ بننا پڑے ان سی پی والوں کو نہ بننا پڑے اور موڈی جی کو بھی ہو جائے کہ بھائی کیاں وہاں بھاجپا ہو مکھ منتری تھا وہاں ہار گیا سچائی یہ ہے کہ ہگڑے صاحب نے جو بات رکھی ہے ہگڑے صاحب اپنا ڈیٹا ٹھیک کیجئے گا میں میں ڈیٹا بھی رہا ہوں اجی میرے پاس آنکڑا آئے ہیں میری ریسرچ ٹیم نے کرشنا جی ایک سیکنڈ رکھے گا میری ریسرچ ٹیم نے جو آنکڑا بھیرا میں بتا دیتا ہوں لوگصبح چناؤ کے مطابق اگر لوگصبح چناؤ کے نتیجوں کا وشلشن کیا جائے اسیمبلی الیکشن کے حساب سے اسیمبلی سیٹس کے حساب سے ایک سو چھبیس سیٹوں پر مہایوتی آگے ہے ڈی اے ایک سو چھبیس پر اور ایک سو باسٹ سیٹوں پر مہاوکاس اگھاڑی آگے ہے کرشنا جی ون سکسٹی ٹو مہاوکاس اگھاڑی اور ڈی اے ون ٹوئنٹی سکھ آٹ اف ٹو اٹی اٹی اٹ اور یہ جو آپ باسٹ دکھا رہے ہیں اس میں لگ بک پہتیس سیٹ ایسا ہے جو پان سو کے مارجن سے ہی آگے پیچھے ہے ہمارا والا مہاوکاس اگھاڑی آگے اور لاسٹ بات کرشنا جی نے کرشنا جی نے جو بات رکھی ہے کرشنا بھائی بولتے بولتے ایک بات جو بھی کرشنا بھائی کرشنا جی نے بولتے بولتے پھر اسی مانسکتہ کا انہوں نے ابھی پرچے دیا جو مہاراستہ کی جنت آپ پھر سن نہیں ہوگی اور اس کو لگ رہا ہوگا انہوں نے کہا کہ آٹھ لوگوں کو آگے ہیں ہمارے یہاں اس کا مطلب مانک جی یہ دیٹا میں نہیں بھیجا ہے 286 288 36 ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے یہ بولیے نا 36 ہی مان رہے ہیں 36 پر ایم بھیجے آگے ہیں 36 کا ڈیفرنس ہے 162 بڑا ہے اور ایک سو چھوڑا ہے اور اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے کہا 36 کا ڈیفرنس میں آٹھ لوگوں نے آرڈری کراس ووٹنگ کیا ہے تو چودہ ووٹ چودہ جو سیٹ ہے ہم کو کور کرتا ہے اور ہماری تیس شنط ہے یہ میرے ووٹ جن لوگوں نے کراس ووٹ کیا ہے وہ پسلی بار جیتے تھے اس بار نہیں جیتے ہیں اس بار کو چھنا والا کروس ووٹنگ کرنے والے ایمیل ایس سے اگر آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں آپ اسی پر سرکار بنائیں گے چلیے اوکی ٹائم کار Naruto ہم سکترف کچا کچا